بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسے گائیڈنس لے رہے ہیں انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں جو دنیا پرس لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں بہت سو کو انگلیش نہیں آتی بہت سو کو سائنس کا پتا نہیں ہے ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا دوسرا لوگ پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے جاہل اجڑ گوار ان کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا یہ دعایا دے اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے بولو ان کو بہت زیادہ ربی غفر ورحم وانت خیر الرحمین یہ آتی ہے ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ کون لوگ ہیں جاہل یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلیش اس کو تاکہ دنیا کا پتا ہو دنیا کا پتا ہو پھر ہم ان سے سیکھیں گے وہ کیا کریں گے آسان سی بات کو گھما پھر پھرا کے پیچیدہ کر کے بھیان مجھے کلک کلک اصل میں شورٹ کلپ دیکھا اس پر اتنی ہسی آئی ہے موٹیویشنل سپیکر غلط باتیں نہیں کرتے بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ ان کا مزاک اڑانا مقصد نہیں ہے لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھیکو ہوتے ہیں وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاہیہ کلپ بھیجا اس نے کسی موٹیویشنل سپیکر کا بہت مزاک اڑایا تھا وہ موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مزاک اڑانا نہیں ہے میرا مقصد تفریح ہے چھٹکل آ گیا مجھے مزاہ آیا ہسی آئی تو میں بھی ہس لیا باقی میرا مقصد مزاک اڑانا نہیں ہے اور اس کی بات جس بات میں مزاک اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم کسی چھوڑتی ہے تو وہ سپیکر بڑا مشہور آدمی ہیں وہ لوگوں کو سمجھا رہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھوک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھوک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں میسیج تو اچھا میسیج ہے لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا ایک بندہ بٹھا دیا وہ کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی ایو میں میری ماں کو یہ بیماری میرے یہ مسئلے اس نے اس کی تغریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں بھوک مارو اس نے کہا اببہ کو سائیڈ پہ لگاؤں میں کیا اببہ کو میں کیا کروں سائیڈ پہ لگاؤں اس پینشن کا علاج بتا میں کیا کروں اممہ بھی بیمار ہے اببہ بھی بیمار ہے گھر میں درجلوں مسائل پھوک مارو ملائی کو سائیڈ پہ لگاؤں تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں اس نے کچھ بہت 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 زبان بھی استعمال کیا جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی لیکن بات اصل میں یہی ہے کتنا آسان ہوتا پھوک مار کے سائیڈ پہ لگاتے ہیں بھئی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتے اسلام کیا کہتا ہے پھوک مار کے سائیڈ پہ لگاؤں نہ 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 اذا اصابتہم مسیبہ کیسی پیاری آیت ہے ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مسیبت پہنچتی ہے اور مسیبت بھی چھوٹی نہیں اس سے پہلے جو مسیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجوریں گے وَلَنَبْلُوَنَّا نَبْلُو بھی نہیں ہے لَنَبْلُوَنَّا تَاقِید جھنجور کے رکھ دیں گے ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے امن ختم دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْصَانَاتِ کاروبار ٹھپ روڈ پہ آگئے اب مصیبت کو پھوک مار کے سائد پہ لگاؤ ملائی کو پھوک مارنا آسان ہے مصیبت کو پھوک مارنے میں آدمی کی اپنی پھوک نکل جائے گی بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں تو پھوک مارنے کے لئے پھوک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر موسیقا